دوستو اگر آپ میرا بندر جڑے جاگو ایک بہترین کھلاری مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو مینس سے نہیں دھوکے سے جیتا بھارت ایسا کہہ رہے ہیں پاکستان کے فینس آج کے بھارت اور پاکستان کی توفانی مقابلے کے بعد کیونکہ دراصل یہ مقابلہ میچ کے بیچ ہوا جب بھارٹیریم 148 رنگ کے پاکستان کے رکشہ پیچھا کر رہی تھی دوستو جب ہارلک پانڈے اور جڑے جا میدان پر بھلے بازی کر رہے تھے اور گیند بازی کرنے آئے تھے سترہ واؤر ناسیم شاہ تبھی یہ پوری گھٹنا گھٹی جس سے پاکستان فینس بھارت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں دراصل یہ بات ہے دوسری گیند کی صور کی جب بھلے بازی کر رہے تھے سٹائک پر جڑے جا اور یہ گیند بے کی ناسیم شاہ نے دوستو اس گیند کو پوری طرق سے مس کر بیٹے جاڑے جا اور بیچ کے پیٹ پر لگ گئی گیند اور امپیر سے اپیل کرنے لگے پاکستان کی ہلاڑی اور امپیر نے جاڑے جا کو lbw آؤٹ دے دیا اور جاڑے جا 28 رنگ پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے ٹھیک بات سار جاڑے جا نے ریویو کا فیصلہ کیا دوستو سب ہی کو لگ رہا تھا کہ بیچ و بیچ پیٹ پر گیند لگی ہے تو امپیر اسے آؤٹ ہی دیں گے لیکن جیسے الٹر ایج میں دیکھا گیا تو الٹر ایج میں بلے کا کوئی بھی گونا نہیں لگا ہے پھر جاڑے جا کیسے ناوٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں دراصل اصلی بات یہ ہے کہ پیچنگ آؤٹ سائیڈ لگ تھا جس کے چلتے انپیر نے اس دیسیجن کو بدل کر ناوٹ آؤٹ دیا کیونکہ پیچنگ آؤٹ سائیڈ لگ ہمیشہ ناوٹ آؤٹ ہوتی ہے دوستو جیسے جاڑے جا ناوٹ آؤٹ کرا دیئے گئے دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہارڈک پانڈیا کو آنے والے سمیں دوستو جیسے ہی وہ آگے بڑھ کر آئے تو ان کے پیر میں ہو لگ گئی بڑی سی چوٹ جس کے چلتے وہ کافی زیادہ درد میں نظر آئے دوستو اب سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں چاڑے جا کے سامنے اچھی گئن بازی کر رہے تھے اور پوری بھاردیریوں کے سامنے اچھی گئن بازی کر رہے تھے لیکن جیسے ہی وہ دوڑ کر اس گئن کو دالنے لگے تب ہی ان کے پیروں میں اچانک بڑی چوٹ لگ گئی اس کے بعد بھی انہوں نے پورا آؤر کمپریٹ کیا اپنے درد کو برداشت کرتے ہوئے نظر شاہ نے بہترین طریقے سے پوری طریقے سے اپنے درد کو چھپایا اپنے پاکستان ٹیم کے لیے جی جان لگا دی جس کے لئے پاکستان کے سبھی فینس نظر شاہ کو سلام کر رہے ہیں دوستو کسی بھی کنٹری کے لیے اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرنا کافی بڑی بات ہوتی ہے حالانکہ بھاردی ٹیم نے شاندار مقابلے کو شاندار طریقے سے پانچ وکٹوں سے جیدا لیکن دونہ ہی ٹیموں نے جم کر محنت کی آراند میں بھاردی ٹیم نے اس مقابلے کو پانچ وکٹوں سے جیدا لیکن نسلیم شاہ کا بھی اوکاناوہ کافی زیادہ بہترین تھا جو اپنے چوٹ کو چھپا کر بھی انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے گند بازی کی دوستو اسی کو کہہتے ہیں کرکٹ کا جذبہ جو اپنے دیش کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہوتا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دیش کارتک اور ہردی کپانیا میں کون سب سے بہترین فینشر ہے اس کا جو بھومیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں گر آپ بھی رویندر جڑے جا کو ایک بہترین کی لاری بانتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آخر کاریشیا کپ کا اچھکا روانچک مقابلہ سما پل چکا ہے اور بھاردی ٹیم نے شاندار پانچ وکٹوں سے جیدا سل کی جہاں ہردی کپانیا کو اس مقابلے کے لیے من اف دو میچ کا آورڈ دیا گیا لینگ کیا آپ کو پتا ہے اس مقابلے میں ہردی کپانیا سے زیادہ رنگ ہمارے سار جاڑے جانے لگائے تھے لیکن وہ کون سا ایسا پلایا جہاں ہردی کپانیا نے میچ بدل دیا اور ان کے سامنے رویندر جاڑے جاڑے جا نے بھارڈی ٹیم کا ساتھ چھوڑ دیا دراصل یہ بات ہے جب آخری چھے کے دوپر ساتھ رنوں کی درکار تھی ویسے وقت پر بابا رازم جو ہی پاکستانی کپتان ہے انہوں نے چال چلتے ہوئے اس پند گیند باز کو نواز شاہ کو آخری اور دیا جیسے انہوں نے پہلی گین پہ کی جاڑے جا چھکا لگانے کی چاہ میں ہو گئے کلین بولڈ اور جیسے ہی ساتھ جاڑے جا بولڈ ہو کر رہ گئے پارڈی ٹیم کی ایک پال ویسٹ ہو گئی اور اب صرف پانچ گیندوں پر ساتھ رنوں کی درکار تھی جسے دیکھئے اس طریقوں سے سر پکڑ کر رونے لگے ہارڈک پانچیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوست اس مقابلے میں جاڑے جا نے 35 رن لگائے 39 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے لیکن پھر بھی آخری اور میں میچ کو فینش نہیں کر پائے دوستو روتے ہوئے جاڑے جا واپس پاویلین لڑ گئے کافی غصے سے دوستو ان کے بعد ایک رن لے کر سٹائک دینش کارٹک نے ہارڈک پانچیا کو دے دی اور ہارڈک پانچیا نے شانتی بھری دریوں سے آخری گیند پر چھٹا لگا کر بھارڈی ٹیم کو ایک شاندار جیت دلائی دوستو ہارڈک پانچیا کو ان کی شاندار پاری کیلئے من آف دا بیچ کا وارڈ بھی دیا گیا آگے دیکھیں آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹس دوستو اگر آپ بھی ہارڈک پانچیا کو ایک توفانی بلے باز مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دلزل لائک ایک بار ضرور کیجئے دوستو پاکستان کے غلاف بھارڈی ٹیم کو آخری اور میں جیت کے لیے سانت رنج آئیے تھے چھے گیندوں پر پوری پاکستان کی ٹیم حیران ہو چکی تھی اور پوری بھارڈی ٹیم بھی حیران ہو چکی تھی تب ہی بابا رازم نے سپند کا چک ریویو لائے بھارت کے سامنے اور نواز شاہ آخری اور کرنے آئے آتے ہی پہلی گیند پر اس سرگو سے چاڑے جا کو نواز شاہ نے بول کر کر رکھ دیا جس کے چلتے بھارڈی ٹیم کو پہلی گیند پر چھٹکا لگا 35 رنگ پر چاڑے جا آؤٹ ہوئے اور اب جیت کے لیے پانچ گیندوں پر سانت رنوں کی درکار تھی اب بلے بازی کرنے آئے دینیش کارتک جو کے نئے بلے باز سے اگلی گیند پل شاہ کی گیند پر دینیش کارتک نے اور اس گیند پر سنگل آ گیا اب چار گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی بھارڈی ٹیم کو جیتنے کے لیے اس کی اگلی گیند سامنے کی طرف شاڑ گیا ہارڈیگ پانچیا نے لیکن اس گیند پر بھی ڈاٹ آ گیا اور کوئی بھی رن نہیں بنا اور اب تین گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی ہارڈیگ پانچیا پریشر میں آ چکے تھے ان کے ساتھ نواز شاہ بھی کافی زیادہ پریشر میں آ چکے تھے اب سبھی کی نظر ہے اگلی گیند پر تھی اگلی گیند جیسے ہی نواز شاہ نے سامنے کی طرف رکھی ہارڈیگ پانچیا کو تو زور سے پلے کو گھوانا کر ہارڈیگ پانچیا نے گیندر چھکے کی اور پہنچا دی اور بھارڈیگ پانچیا نے شاندار تریوں سے میچ کو فنش کیا اور بھارڈیگ پانچیا نے ایشیا کپ کی ایک اتحاسی جیت دلائی جو کئی سالوں میں نہیں دیکھی گئی دوستو یہ رہا بھارڈیگ پانچیا کا پورا سکور کارٹ آپ ویڈیو پاؤز کر کر ضرور سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آخری اور میں بھارڈیگ پانچیا کی سفنشنگ کو اور بھارڈیگ کی جیت کو دس میں سے کنے نمبر دیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بارس ضرور بتائیں دوستو اگر آپ بھی ہارڈیگ اور چاڑے جا کو توفانی ملے باز مانتا ہے دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور پاکستان کا آخری اوروں میں مقابلہ سخت ہوتا جا رہا ہے جہاں چاڑے جا اور ہارڈیگ پانچیا پھارڈیگ ٹیم کو جیت کی گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وہیں بابا رازم پاکستان کی ہارڈ گیند باز کا استعمال کر رہے ہیں دوستو مقابلہ انتیم اوورو میں آ چکا ہے دوستو گیارہ گیندوں پر بیس رنوں کی درکار ہے رویندر جڑے جا چونتیس رنوں پر سیٹ ہو کر ناباغ ہے دوستو مقابلہ کافی زیادہ رنوں مانچک ہو چکا تھا جہاں آخری چھے گیندوں پر سانت رنوں کی درکار تھی ہارڈیگ ٹیم کو اور سبھی کی نظرے ہارڈیگ پانچیا اور سار جڑے جا کے اوپر تھی دوستو آپ سبھی کو بتاتے ہیں آخری اوور کی پہلی گیند پر ہمارے سار جڑے جا بولڈ ہو کر رہے گئے اور اب آخری اوور میں آخری تین گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی تب ہی ہارڈیگ پانچیا نے اگلی ہی گیند پر ٹلا ایک بڑا شوٹ اور گیند جا رہے تھی سیدہ فیلڈر کے سر کے اوپر سے اور گئی سٹیڈیم کے پار اور چھکا لگا کر ہارڈیگ پانچیا نے اس توفانی مقابلے کو جیتا دیا بھارڈیڈیم کو جہاں دوستو بھارڈیڈیم نے پاکستان کو ایشیا کب کے پہلے ہی مقابلے میں پانچ بکٹوں سے ہرات دیا ہے دوستو آپ ہارڈیگ پانچیا کے اس بلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے دوستو اگر آپ ہارڈیگ پانچیا کو ایک دو فانی مقابلے باز ماندن تس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دے جائیں دوستو ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہو پاکستان کے سوریہ کمار یادف اور جاڑے جا کے بیچ میں تین وقتیں گرنے کے بہت اچھی ساریداری ہو رہی تھی جسے دیکھ پاکستان کے کپٹان بابا رازم نے چال چلی ناسیم شاہ کو گیند بازی دی جنہوں نے کیل راہول کو آؤٹ کیا تھا اب سوریہ کمار یادف کے سامنے آگے ناسیم شاہ آدہ ہی اس سریعہ سے انہیں بول کر کر دک جا سوریہ کمار یادف کو اور پاکستان کو سیٹ بھلے باز سوریہ کمار کی یادف کی وکیٹ ملی اٹرن ملا گر اٹرہ کے نوہ سامنے کرتے سوریہ کمار کی یادف آؤٹ دوئے دوستو ان کے پادمیادان پر ہارڈیگ پانچیا بھلے بازی کرنے آئے اور ان کا ساتھ دے رہتے ساتھ جاڑے جا دوستو نبی رن پر ہی چار بڑے وکیٹ گیر گئے بھارڈی ٹیم کے دوستو آپ سے بھی کو بتا دیں ابھی بھی جیت کے لیے بھارڈی ٹیم کو 32 گیندوں پر 56 رنوں کی درکار تھی دوستو آپ کو کہہ رکھتا ہے کیا بھارڈی ٹیمی سال ایشیا کب جیت پائی گیا نہیں اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک پار ضرور بتاتے ہوئے جائیں فوڈگر آپ بیروش شرما کو اور بیراد کولی کو اچھا کلاری مانتا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایسے میں بھارڈی ٹیم اتری پاکستان کے 148 رن کی لکش کاب پیچھا کرنے بھارڈی ٹیم کی طرف سے کل راول اور روش شرما سلامی ملے باز بن کر اترے لیکن شروعات بھارڈی ٹیم کی حصے زیادہ قراب رہی دوستو نسیم شاہ کی سندر آتی وی گین پر انسائیڈ ایچ کے جلدے کل راول شونی رن پر بولڈ ہو کر رہے گا دوستو کیل راول تو شونی رن پر بولڈ ہو کر رہے گا اور نمبر تین پر بھارڈی بازی کرنے آئے ویڈاٹ کولی دوستو ویڈاٹ کولی جب آئے بھارڈی ٹیم کافی زیادہ مشکل میں تھی لیکن اس کے بعد آتے ہی اپنی پرانی فارم سے اکتو فانی بھارڈی بھارڈی کرنے لگے ویڈاٹ کولی آتے ہی ویڈاٹ کولی کے ساتھ ساتھ روش شرما نے بھی کچھ آکرامک شورٹس لگائے لیکن دوسری اینڈ سے صرف اور صرف ویڈاٹ کولی ہی تاور دوڑ بھارڈ بھارڈ بھارڈی کر رہے تھے روش شرما بڑے شورٹ لگانے کی کوشش کر ہی رہے تھے تب ہی ہو گئی روش شرما سے بڑی غلطی محمد نواز کی اس گین پر بھارڈے کا ایج لے کر گین گری سامنے گھڑے افتیغار احمد کی گودی میں جس گلتے کپتان کی دوسری ویڈ گری بھارڈ 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 ب تین وگٹ جانے کے بعد واپس سے ہاردیک پانڈیا گیند بازی کرنے آئے سیڈ بلے باز محمد رزوان کے سامنے اور آتے ہی ہاردیک پانڈیا نے اپنی گیند بازی کا جادو بھی رہا دوستو شورٹ گیند کو محمد رزوان پر نہیں پائے بلے کا ایج لے کر بانڈ ریبر کھڑے آوش خان کی گودی میر جا کر گری گیند جس گلت اس مقابلے میں آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو اس کے بعد بھی ہاردیک پانڈیا کا جادو میدان پر رکا نہیں دوستو اب سب ہی کو بتاتے اس کی اگلی ہی گیند پر اس سے شورٹ گیند پر پسایا پاکستان کے ایک اور بلے باز کو بلے کا ایج لے کر سامنے کڑے جا کر ہاتھوں میں جا کر گری گیند جس کے جلد اس مقابلے میں آؤٹ ہو گئے خوش دلشاہ جو کے ایک آل رانڈر کی حیثیت سے کھے رہے تھے دورن بنا کر آؤٹ ہو گئے دوستو ان کے بعد ہاردیک پانڈیا کے آؤٹ آوار حسامات ہونے کے بعد دوسرے بلے باز آئے دن کا نام تھا آصیف علی اور آتے ہی آصیف علی نے بھی بھومنی شرک کمار کی اس گیند پر بڑا شورٹ گیلا لیکن ہی گیند کے نیچے آگئے سوریہ کمار یہ آدم جس گلتے آل رانڈر آصیف علی بھی ماتر نورن منا کر ساند گیندوں کا سامنے کرتے اپنی بڑی وکیٹ گوا بیٹے دوستو ان کے بعد ہی کو بتاتے ہیں ان کی بات بلے بازی کرنے آئے تھے نواز لیکن یہ لپی عرشدیب سنگھ کی اس گیند پر ایسے بیٹے اور دینیش کارتک نے شاندار کی ایسے لپ اگلی پر امپار نے انہیں آؤٹ دیا نومن نواز ایک رن منا کر تین گیندوں کا سامنے کرتے ہیں عرشدیب سنگھ کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد اس سرگل سے شاداپ خان جو کی خطرناک آل رانڈر ہے پاکستان کے یہ الپیڈیو آؤٹ ہوئے اور ان کی وکیٹ اور کوئی نہیں بھومنے شرک کمار نے ہی نکالی دوستو اس مقابلے میں شاداپ خان بھی ماتر دسلن منا کر نوگینوں کا سامنے کرتے ہیں اپنی بڑی وکیٹ گوابیٹ ہے دوستو ان کے ٹھیک بات اس سرگل سے الپیڈیو آؤٹ کر دیا ناسم شاہ کو بھومنے شرک کمار نے جو کی ماتر شنین نے منا کرے گیند کا سامنے کرتے ہیں آؤٹ ہوئے اور یہی بھومنے شرک کمار کی چونہ تیپ وکیٹ دی ایک گیند باخی تھی ہیڈری پر تھے بھومنے شرک کمار لیکن اس سرگل سے بھومنے شرک کمار نے ٹچ کر لی دوستو انتے میں آگر دہانی نے دو چھٹکیں لگائے لیکن آخری اور میں آخری گیند پر اس سرگل سے بولڈ ہو کر رہے گا شدیب سنگھ کے ہاتھوں دہانی بھی جس گلد آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی ٹیم شہدہانی سولان منا کرتے ہیں آؤٹ ہوئے اور ماتر 147 رن پر 10 وکیٹ کی لکسان پر آل آؤٹ ہو گئی پاکستان کی ٹیم دوستو یہ راز کوئی کارڈ محمد ریزوان 13 رن اور افتقار کے اسے علاوہ کسی نے بھی 30 سے زیادہ رن نہیں لگائے پاکستان کی ٹیم میں بھارتی ٹیم میں 4 وکیٹ بھومنے شرک کمار نے لیے 3 وکیٹ ہارلی پانے نے 2 آرشدیب نے اور ایک آویش نے اسی کے ساتھ دینیش کارٹک کی کیپرنگ بھی آشاندار رہی اور بھارتی ٹیم کو 148 رن لگان ہے 120 گیندوں میں اس طرفانی مقابلے کو جیتنے کے لیے دوستو آپ بھارتی ٹیم کی گیند بازی کو 10 میں سکندے نمبر دیں گے اس کا جواب ہم ایک کومنٹ میں ایک پار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو ایسے میں افتقار احمد اور اس وان کے بیچ میں بہترین سازداری ہو رہی تھی جب سپن گیند بازی بھی لگائی رویش شرمان نے لیکن یوزر اندر چین کی سپن گیند بازی ناکام رہی تب ہی رویش شرمان نے ہارلی پانڈیا کو لائیا افتقار احمد کے سامنے تب ہی آتے ہی ہارلی پانڈیا نے شاڈ گیند رہی افتقار احمد کو اور پیچھے کا شاڈ کھلنے کی چکر میں ایک بلے کو سویٹ تو کر پیٹ افتقار احمد لیکن بلے کا ایج لے بیٹ گیند اور گیند جاگرگر دنیش کارتک کے دس خانوں میں جیسے گلتے بڑی وکیٹ میری بھارتی ریم کو سیٹ بلے بازی افتقار احمد 28 رن منا کر 22 گیندوں کا سامنہ کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد خوش دیل آئے بلے بازی کرنے کے لیے اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے محمد ریزان جو اور تیس رن پر تھے دوستو تین وکیٹ اس سرگل سے گرے پہلے بابا رازم بونیش اور کمار کی اس گیند پر دوسری وکیٹ اس سرگل سے گریف اگر زمان کی جو بھالیاتی گیند پر آویش کان کی ایج دے کر دنیش کارتک کو اپنی کیج دے بیٹھ اور یہ بھی دس رن منا کر آؤٹ ہوگے اور اب تیسری وکیٹ گریف تکار احمد کے روپ میں جو اس سرگل سے 28 رن منا کر 22 گیندوں کا سامنہ کرتے آؤٹ ہوئے فیلال محمد ریزان اور تیس رن ناپا گیر تیس گیندوں میں دوستو آپ پاکستان ٹیم کو دس رن سکیندے نمبر دیں گے اس کا چوپ ہم بھی کومنٹ میں ایک پر ضرور بتاتے ہوئے جائیں ایسے میں ٹال زید کر بھارڈی ٹیم نے فیلڈنگ چناؤ بابا رازم اور ریزوان نے تاوٹ تھوڑ بلے بازی کی تب ہی لگا بڑا جھٹکا دوستو بھونے شرکمار کی اس گیند پر تیس رے اور میں شوٹ لگا بیٹے پولی شوٹ بابا رازم جو کی پاکستان کے کپتان ہے اور گیند جار ایسی دال عرشدیف سنگھ کے ہاتھوں میں اور انہوں نے شاندار گیچل لپ اگلی اور یہی پر بھارڈی ٹیم تو سب سے بڑی بگٹ ملی پاکستان کے کپتان بابا رازم دس رن منا کر نوگے نوگا سامنا کرتے بھارڈی ٹیم کے پہلے شکار بنے دوستو ان کے بعد تیس رنمبر پر آئے فقار زمان دوستو انہوں نے بھی آتے ہی دو چوکل لگا رہی تھے اور ایسا لگا رہا تھا کہ یہ بھی سیٹ ہو گیا ہے تب ان کے سامنے آگیا پاور پلے کا آخری اور لے گا راویش خان اور بہا جاتی کی گین پر اپنے بلے کا ایجزے بیٹے فقر زمان اور پیچھے اس سرق سے دینیش کارٹیک نے سنگل ہینڈلی شاندار گیچل لپ اگلی جس گلدے فقر زمان بھی بابا رازم کے ہی جیتے نے دس رن منا کر چھے کے نوگا سامنا کرتے آؤٹوئے اور دو وگٹ گیر گئے دوستو لگن اس کے بعد افتیقار احمد آئے بلے بازی کرنے کے لیے نمبر چھار پر اور ان کا بہترین ساتھ بھی رہے تھے پہلا سلامی بلے باز جو سیٹ ہو چکے تھے محمد رزوان دوستو رزوان اور افتیقار نے دس اوور مل کر پاکستان کے پورے کرائے 68 رن دو وگٹ گی لکسان پر جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم کا سکور 68 رن ہو چکا ہے دو وگٹ گی لکسان پر اس وحابر ہوئی شرمائی کپتانی کو اس نے سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جو بھومی کومنٹ میں ہے دوستو شروع چکا ہے